ناسین چائے کی گرافت کیسے ہوئی؟ دوستو جیسا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے دن کا آغاز چائے کے بغیر نہیں ہوتا اور اکثر لوگ تو چائے کا استعمال نشی کی حد تک کرتے ہیں غالباً دنیا کا مشہور ترین اور سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والا مشروب چائے ہی ہے اس لئے ہر سال پندرہ دسمبر کو دنیا بر میں چائے کا بینل اقوامی دن منایا جاتا ہے آپ دنیا کی کسی بھی حصے میں چلے جائیں آپ کو یہ مشروع مختلف انداز، شکلوں اور ایچائے ترقیبی کے ساتھ لوگوں کے کھانوں کی میز اور اجتماع کا حصہ نظر آئے گا کیا آپ جانتے ہیں کہ چائے کی جات کب اور کس نے کی تھی؟ ناظرین اس کے متعلق کچھ روایات ملتے ہیں جو کہ آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نہیں آنے والی ہر ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہا کریں ناظرین کہا جاتا ہے کہ آج سے کئی صدیوں پہلے گوتم بودھ کا ایک بہت بڑا پیروکار تھا جو کہ فاکہ کشی میں ماہر تھا وہ کئی دن تک کھانا کھائے بغیر رہ سکتا تھا اور نین تو اس سے کوسوں دور رہتی تھی مگر ایک دن ایسا ہوا کہ فاکہ کشی میں ماہر ہونے کے باوجود اس کی آنکھیں بند ہوتی گئیں اور وہ سو گیا جب وہ سو کر اٹھا تو اس نے سزا کے طور پر اپنی پلکیں اکھاڑ کر پھینک دیں پلکیں جس جگہ اس نے پھینکی وہاں سے ایک خوبصورت پودا نمودار ہوا جس کی خشبو نے اس کو اپنی طرف کھینچا تو اس نے اس کے چند پتے چبائے پتے چبانے کے بعد نیند اس سے کوسوں دور چلی گئی اور پھر اس نے ہی ان پتوں سے چائے ایزاد کی دوسری روایت ملتی ہے کہ چائے کی اس دلچسط تاریخ کا غاس چین سے ہوا جبکہ تیسری روایت کے مطابق ایک چروہہ تھا جس کی بکریاں روز کچھ خاص اقسام کے پتے کھا کر متحرک ہو جاتی تھی اور اس نے جب اس کے بعد وہ پتے ٹیسٹ کیے تو اس کو بھی چھستی اور تازکی کا احساس ہوا جس کے بعد اس نے چائے کی دریافت کی کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ چائے کا استعمال صحت کی خرابی کا باعث بنتا ہے جس میں داتوں کا پیلہ پڑھنا بھی شامل ہیں جبکہ سائنسی تحقیق کے مطابق ایسی کوئی بات سننے کو نہیں ملی البتہ ڈاکٹرز کے مطابق چائے کا استعمال آپ کو پرجوش رکھتا ہے میڈیکل سائنس بھی چائے کے فائد کے متعرف نظر آتی ہے اور سائنسی تحقیق کہتی ہے کہ چائے میں کیفین آسابی نظام کو تحریک دینے والے جز کی موجودگی زبردست بھی فائد کی حامل ہوتی ہے چائے کی بہت سی اقسام میں سے ایک سبس چائے ہے تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ سبس چائے میں شامل انٹی اکس دائنریٹ سے اجزاء دو تحائی کیل محاصن کو صاف کر دیتے ہیں سامنس کے لیے چائے کو پینے کی بجائے تھنڈا کر کے فیس باش کے طور پر استعمال کرنا چاہئے تو دوستوں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پرس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو بہر بہر ترباہ سانی آپ تک پہنچتی رہا کریں ایک نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے تھانس پور مانچیں اللہ حافظ